حضرات عید کا جو تصور ہے وہ اسلام میں دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے دیگر مذاہب میں بھی عید منائی جاتی ہے لیکن اس میں صرف خوشیہ ہی خوشیہ ہوتی ہے اسلام میں عید کا مطلب صرف خوشیہ منانا نہیں ہے خوشیہ منانا یہ بھی عید کا ایک حصہ ہے بلکہ عید میں خوشیہ منانا اس ثواب کا بھی ذریعہ ہے لیکن خوشیہ کی حد شریعت نے مقرر کی ہے ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی خوشیہ کو ہم منائیں گے تو یہ عید یقینا ہم سبوں کے لیے خیر اور برکتوں کا باعث بنے گی اسی لیے عید کی جو شروعات ہوتی ہے وہ تکبیر سے ہوتی ہے اللہ کی عزمت اور کبریائی کو بیان کر کے ہوتی ہے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اللہ کی عزمت کو اللہ کی بڑائی کو ایمان والوں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ مومن کے دل میں اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ کی عزمت اس طرح سے بیٹھ جائے کہ پھر مومن کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو کسی کے تھنگی سے کھمرا کر اپنے دین اپنی شریعت سے پیچھ ہٹنے والا نہ ہو اس لیے بار بار تکبیر کے زمزمیں گانے کے لیے کہا گیا عید کی جو ابتداء تکبیر سے ہوتی ہے اس کے بعد عید الازہرہ میں جو دو اعمال ہوتے ہیں خاص طور پر ایک تو عید کی دگانہ ہوتی ہے دو رکعت نماز ہوتی ہے جو ابھی اللہ کے فضلے سے ہم سبوں نے آدھا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے دوسری جو اہم سنت ہے ان دنوں کی خاص طور پر آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ قربانی کا عمل ہے حدیث میں آتا ہے ما عامل ابن آدم من عمل احب الاللہ فی هدھی الایام من احراق الجمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانہ قربانی کرنا آج کا سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل ہے ان دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کی محبت میں اپنے اکلوں کے فردن جو بڑی تمنا اور اونگوں کے بعد بڑا کے بڑاپے کی عمر میں اللہ کی طرف سے انہیں ایک تحبے کی شکل میں ملاتا اس کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لئے تریار ہو گئے یہ قربانی کا عمل جو اللہ کو پسند آیا یہ جو جذبہ حضرت عبراہیم کا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالی نے اس سنت کو جاری قرار دیا کہ ہر سال قربانی کر کے ایمان والا اپنے دھیوں کے اندر ابراہیم کی اس سنت کو تازہ کرے ابراہیم کی اطاعت کا جو جذبہ تھا اس کو تازہ کرے اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اس کو پیدا کرے اللہ کا سکر ادا کرے اللہ نے جو سندگی دی اللہ نے جو صحات دی اللہ نے جو راحت دی اللہ نے جو سکون دیا اللہ نے جو اتمنان دیا اس پر اللہ کا سکر ادا کرے کہ اللہ تیری طرف سے اتنے سارے انعامات کی بارث ہو رہی ہے تو یہ چھوٹا سا جانور تیری خدمت میں تیرے لئے قربان کیا جا رہا ہے اس مقصد کو لے کر اگر ہم قربانی کریں گے یہ جذبہ اگر ہمارے دیل کے اندر بیدار ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہیں دوسری چیز قربانی کا یہ جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے آپ دیگر مذہبوں کی تاریخ پڑھئے ہیں مذہبی کتابوں کا پڑھئے ہیں قربانی کا تصور کسی نے کسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے نام سے یا مصیبتوں کو دور کرنے کے نام سے یا بلاؤں کو ٹالنے کے نام سے قربانی کا عمل برحال پایا جاتا ہے جانور تو چھوڑیے بعض مذاہب میں تو انسانوں کو قربان کرنے کا بھی طریقہ جاری تھا یہ عمل جاری تھا اسلام نے قربانی کے عمل کو سوانا ہے قربانی کے عمل کو ایک صحیح رخ دیا ہے کہ اللہ نے جو جانور انسانوں کی خدمت کے لئے پیدا کیے تھے ان جانوروں کو اللہ کے حکم سے قربان کرنا وَمَا عَمِلَتُ عَيْدِهِمْ اَفَلَا اِسْكُرُونَ وَذَلَّنَّا لَهَمْ فَمِنْهَا وَكُوبُهُمْ یہ اس جانور کے لئے بھی اعزاز ہے تو یہ جانور کی قربانی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہر مذہب کے اندر یہ سیاہ تصور ہے اسلام نے اس کو ایک اچھی شکل دی لیکن افسوس ہوتا ہے آج کچھ ذہنیت ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کا ہر عمل مشکو کیا جا رہا ہے اسلام کے ہر حکم پر اگلی اٹھائی جا رہی ہے قربانی جیسا مقدس عمل اس کو بھی بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے افسوس ہے ان لوگوں پر لوگوں کی عزت پامال ہوتی ہے اس پر آواز نہیں اٹھتی ہے مسلمانوں کی جان معمولی معمولی چیزوں پر لی جاتی ہے لنچنگ کے نام سے اور کسی نام سے مسلمانوں کو زندہ مار دیا جاتا ہے اس پر کسی کی آواز نہیں اٹھتی ہے لیکن جانور کی ہمدرتی جاگ جاتی ہے حالانکہ انسان یہ اللہ کی سب سے معزز مخلوق ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لئے بنایا ساری دنیا کی چیزیں انسانوں کی خدمت کے لئے اللہ نے بنایا وَسَخَّنَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین اور اسمان کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے تابع کر دی ہے وَلَقَدْ كَرَّنَّ بَنِي آدَم ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑا معزل بنایا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وَمَا خَلَقْ تُبِيهِ دَئِيهِ کہا میں نے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو پیدا کیا سب سے معزز مخلوق اس کی قدر و قیمت نہیں رہی لیکن جانوروں کی قدر و قیمت رہی یہ بھی سہنیت افلاس کی دلیل ہے وہ تو قیر غیر تو غیر ہیں ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے کوئی خدای تعلیم نہیں ہے افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہیں اپنے بھائیوں پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان والوں کی قدر نہیں رہی ہمارے دل کے اندر اپنے ایمان والوں کی قدر نہیں رہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اپنے بھائیوں کو بدنام کیا جاتا ہے تحمدیں لگائی جاتی ہے ان کی عزت کو دعاوں پر لگائے جاتا ہے طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں افسوس تو اس پر ہوتا ہے آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے کاروبار چمکتا ہے تو اس کے خلاف پھر لگائی بجائی کا عمل ہوتا ہے کوئی اپنا کھر بناتا ہے معاملی چیز کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے اس کے خلاف بھی لگائی بجائی ہوتی ہے کیا انسان کو تقلیف دینا اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی نہیں ہیں اللہ کی طرف سے عزام آتا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من دور و دور رہو اللہ قرمید شریف کی روایت ہے جو دوسروں کو تقلیف دیتا ہے اللہ اس کو بھی تقلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں سکون نہیں اتمنان نہیں پریشانی ہے تینشن ہے دپریشن ہے کیوں ہوتا ہے یہ یہ اسی لئے ہوتا ہے ایک ایمان والے کو ہم تقلیف دیں گے چند ٹھیکروں کے لئے اپنی آنا کے لئے اپنے حسد کے جذبے کو پورا کرنے کے لئے یا دنیا کی چند کوڑیوں کے لئے کیا اپنے ایمان والے کو ہم تقلیف دیں گے اپنے بھائی کو تقلیف دیں گے کیا اللہ کا غزب نازل نہیں ہوتا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر رساق فرمایا اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ مظلوم کی بدعا سے بچیے مظلوم کی بدعا سے بچیے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے یعنی وہ شخص جس کا حق مارا جاتا ہے جس پر ظلم ہوتا ہے جس کو تقلیف دی جاتی ہے جس کو پریسانی میں مقتلع کیا جاتا ہے جب اس کے دل سے بدعا نکلتی ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ قعبت اللہ کی طرف دیکھا انہوں نے ترمیدی شریف کی روایت ہے اور کہا ما اعظم کی وما اعظم حرمت کی وحرمت الممن عند اللہ اعظم من کی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کتنا عظیم ہے تو کتنا مبارک ہے لیکن یاد رکھئے ایک مومن کی عظمت اللہ کے نزدید تیری عظمت سے بڑی ہوئی ہے قعبت اللہ کی عظمت قعبت اللہ کا تقدس اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں قعبے کے خلاف کوئی لذبان سے نکھالے ہم جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدید ایک ایمان والے کی عظمت اس کی حرمت قعبت اللہ کے تقدس اور اس کی عظمت اور حرمت سے بڑا ہوا ہے حضرت حضیفہ بن یمان کی ایک روایت ہے آج کل کی حالات میں میں اس پر قول کرنا چاہیے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی محبری کرتے ہیں لگائی بجائی کرتے ہیں ادھر کی بات وہاں پہنچاتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مخاری شریف کی بھی روایت ہے ترمیدی میں بھی اس کا حوالہ ہے ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا ان سے کہا گیا کہ یہ شخص عوام کے عوام کی خبریں عمرہ تک پہنچاتا ہے عوام کی خبریں حکمرانو تک پہنچاتا ہے تو حضرت حضیفہ ابن یمان ان کا چہرہ سر ہو گیا اور انہوں نے فوراً ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاتن ان لگائی بجائی کرنے والا ادھر کی خبریں ادھر پہنچانے والا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب ہم تحجید پڑیں گے ہم صدقوں خیرات کریں گے ہم نفلے پڑیں گے لیکن لوگوں کو تکلیف دیں گے مسلمانوں کی بدعائیں لیں گے ان کی آہ لیں گے کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوگی کہاں سے ہمارے عمال قبول ہوں گے کہاں سے اسلاح ہو سکتی ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ہمیں پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا آخرت میں بھی پریشان کیا جائے گا ہماری نسلوں تک اس کی نحوست چلتی رہے گی اللہ حفاظت فرمائے تو اس کا خیال لکھئے ایک مومن کی عظمت اس کا احترام ہر چیز سے بڑھ کر ہے یہ قربانی ہمیں یہی پرغام دیتی ہے کوئی ترقی کرتا ہے ہمارے دل میں جلل ہوتی ہے اس کو دمائیں یہ بھی قربانی ہے کوئی بڑا کام انجام دیتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دبائیں ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اپنے جذبات پر کنٹرول کریں اپنی انانیت پر کنٹرول کریں یہ ہمیں سکھاتی ہے قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا اپنے نفس پر کنٹرول کیا کیا ان کے دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت نہیں تھی کیا ان کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کی محبت نہیں تھی محبت تھی ہم سب سے بڑھ کرتی لیکن اللہ کے لیے اپنی آخرت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے آج امت قربانی کی محتاج ہے آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں دین اجنبی بن چکا ہے دینی احکام اجنبی بن چکے ہیں دینی احکام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے شریعت میں تبدیلی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں مسلمان جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتا ہے جو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتا ہے اس کو معاشرے سے دور کیا جا رہا ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو قسا جا رہا ہے اس کو پسا جا رہا ہے اس کو دمائیا جا رہا ہے اس کو حوالات کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کی عزتوں کو اچھانا جا رہا ہے ترہ ترہ کی تکلیفیں اور عذیتیں اس کو دی جا رہی ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر باقی نہ رہے یہ وقت قربانی کا ہے آج امت قربانی چاہتی ہے اپنے وقت کی قربانی ہمیں دینی چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنی طاقت اور صلاحیت کی قربانی دینی چاہیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لئے یاد رکھئے ہمارا وجود ایمان کی وجہ سے ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اثری تعلیم دے کر اثری میدانوں میں آگے بھانے کی کوشش کرتے ہیں کیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھئے پہلے ان کا ایمان ہے اس کے بعد ساری چیزیں ہیں اگر ان کے ایمان کو پرتیشہ چلا کر اگر ان کے ایمان کو بدنام کر کے اگر ان کے اخلاق کو بگاہ کر اگر ان کو دین سے دور کر کے ہم نے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچا دیا یہ لوگ اسلام کے خاتم بننے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے لئے ناصر بنیں گے انہوں یا ایسے ہی لوگوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے کروائے جاتے ہیں مقدمے کروائے جاتے ہیں آئے دن ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں آج ہمیں اپنے دین کے لئے اگر جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے اس کی قربانی کے لئے ہمیں تیار ہونا چاہیے اس ملک میں رہنا ہے بلکہ دنیا میں زندہ رہنا ہے اپنے دین پر اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر اپنی نمازوں پر اپنے اخلاق پر اپنی شریعت پر سو فیصل قائم رہتے ہوئے ہمیں زندہ رہنا ہے ورنہ پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے اور آخر میں حالات ایستم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے حادثے پر حادثے ہو رہے ہیں عبرت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے حادثے آتے ہیں لوگ اپنی عمر لے کر آتے ہیں لیکن ہمارے درمیان سے ہمارے ساتھی ہمارے کلاس کے لوگ ہمارے ساتھ کھلنے والے ہمارے ساتھ پڑھنے والے حادثات میں چھلے جا رہے ہیں ہم کہاں سے عبرت لیتے ہیں ہم دیکھئے نماز میں اسی طرح سی کوتائی اخلاق میں اسی طرح سے کوتائی ہو رہی ہے یہاں تک کہ جن چیدوں سے حادثات ہو رہے ہیں ایسے ہی تیز رفتار میں گاڑی چلایا جا رہا ہے ہم سبق نہ لیں اب سبق نہ لیں تو کب سبق لیں گے ایسے ایسے اللہ کی طرف سے آزمائی سے ہو رہے ہیں ابھی باری سے رکھی کئی دنوں تک کے لیے رکھی قطرے قطرے کے لیے محتاج ہو گئے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے حکومتوں کی طرف سے بندی سے بڑھ رہی ہے لیکن ہماری اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کہاں سے پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد لانے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایمانی اخلاقی اور عمل تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یہی قربانی کا پیغام ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو قبول فرمائے حفاظت فرمائے جب تب رکھے دین پر رکھے جب اٹھائے تو دین پر اٹھائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين